موسیقی موسیقی ہاریس روف نے ریسنڈی ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا ہے آسٹریلیا کا مشکل ٹور ہے پاکستان کرنے جا رہا ہے اور اس ورک ٹیم آسٹریلیا میں بوجود ہے اپنے پہلے میچ سے پہلے بھرپور پیاریاں بھی کر رہی ہے اور پی ایم ایون کی خلاف ہم نے پہلا میچ بھی کھیلائے جس میں شان مسود نے شان ڈا ڈبل سینچری سکور کی ہے سو ایک اچھا سٹارٹ ہے ایزا کپتان بھی اور ایزا پلیئر بھی ایک مشکل سیریز میں انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی ہے لیکن مشکل ٹور تھا اور ہاریس روف جو کہ ایم کی بیک بہن سمجھے جاتے ہیں اور آئیکون سٹار ہیں پی ایس بھی ان کی بہت زیادہ ہے لیکن اس سیریز سے پہلے انہوں نے معذرت کر لی ہے کن وجہات ترقی ہے کس بنیاد ترقی ہے اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ پی سی بھی کی جانب سے جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں اس سیریز سے معذرت کرتا ہوں ان کو شوکاز نوٹس بھی بھیجوایا گیا اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے جس پر پی سی بھی کا ردمر بھی آیا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ہاریس روف سینٹرل کانٹرٹ میں تنظلی سے بچ چکے ہیں فارس بولر کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ نے شوکاز نوٹس کا جواب ملنے کے بعد فارس بولر ہاریس روف کے حلاف ان زباتی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سینٹرل کانٹرٹ میں بھی تنظلی نہیں کی جائے گی البتہ سیلیکٹرز اور پی سی بھی انتظامیہ نے بازے کر دیا ہے کہ مستقبل میں انہیں دومیسٹرک فرس کلاس لازلی اس میں شرکت کرنا ہوگی جو بھی دومیسٹرک اور فرس کلاس کے میچز ہوں گے اور سینٹرل کانٹرٹ کے باوجود کو کچھ اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے پی سی بھی نے بلکل ان کو لاؤ کر دیا ہے اور پی سی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہارس کو کسی دپارٹمنٹل ٹیم سے کھیلنے کی اجازت دلائی جائے اور انہوں نے پی سی بھی کو یقین بھی دلائیا ہے کہ وہ دپارٹمنٹس کے فرس کلاس ٹورنیمنٹ میں شرکت بھی کریں گے ہارس روف کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ بیش کے دوران 21 دن میں پانچ ماچس کے لیے این او سی جاری کیا تھا اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ہارس روف کو پی سی بھی نے این او سی دینے سے قبل شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا اور پی سی بھی کو شوکاز کا جواب بھی موصول ہو گیا ہے جس میں ہارس نے یہ اطراف کیا ہے کہ ان کی فٹنس اچھی نہیں تھی اسی لیے انہوں نے ٹیس میچ کھیلنے سے منع کر دیا تھا پی سی بھی انہوں نے مستقبل میں ریڈ بال کھیلنے کی ہدایت کر رکھی ہے اور وہ بگ بیش کے لیے اور سیلیا پہنچ چکے ہیں لیکن وہاں پر بھی پہلا میچ کیوں نہیں کھیلیں گے ارام کی گرس کی وجہ سے نہیں کھیلیں گے اور ذرائع کا بتانا ہے کہ وہاں بریار جو کہ ریسنٹلی ان کو چیف سٹیکٹر تائنات کیا گیا ہے وہ اور محمد رفیز جو کہ دریکٹر ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اور انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ جائے کرکٹ کھیلیں وہاں پر ٹی ٹوینٹی اور نیوزیلینڈ کی سیریز سے پہلے آپ جو میڈیکل بھی فٹ ہو جائے تاکہ فیزکل بھی فٹ ہو جائے تاکہ بھرپور طریقے سے شرکت کر سکے لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے ٹی ٹوینٹی بھی سارا فوکس کرتا ہے ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں جب بات آتی ہے ونڈے انٹرنیشنل کی یا اب آتی ہے ٹیس ٹیس پرکٹ کے حوالے سے تو ہمارے پلیئر یہاں تو انجٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ہیلے بھانے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیریز میں شرکت کر نہیں پاتے تو اس میں کیوں پی سی بھی لیک کرتا ہے کیا بے بس دکھائی دیتا ہے کیوں پی سی بھی اس طرح سے ایکشن نہیں لے پاتا ابھی بہت سی یہ باتیں گرنش کر رہی تھی کہ شاید ہارس کے خلاف کو سٹرانگ ایکشن لیا جائے گا تاکہ اس کو مثال بنایا جائے گا دیگر پلیئرز کے لیے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا اور بی سی بھی میں بلکل گھٹنے ٹیک دیا ہیں پلیئرز کے سامنے حالا کہ دیکھا جائے تو دو سو دو پرسنٹ ایک کٹیگری کی جو پلیئرز ہیں ان کی سیلیز میں اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح ون فورٹی فور پرسنٹ بی کٹیگری اور دیگر جو کٹیگری ہیں سی ڈی ان کی بھی کٹیگری میں اضافہ کیا گیا انہیں ان کی ترخواہیں جو ہیں بڑھائی گئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ ان کی نیشنل جو پراؤٹی ہوتی ہے جو نیشنل آپ کی ڈیوٹی ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کرتے اس کو نہیں سمجھتے لیکن جو دیگر لیگز ہیں جس میں پیسہ کرونہ روپے ملتا ہے اس کو پرورٹیز کیا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہیں اور پی سی کے بھی جانے سے کیوں انسی کو پالیسی نہیں بنائی جاتی کہ ہمارے پلیئرز کو بتاؤ کہ کتنی سیریز ہم انٹرنیشنلی کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری نیشنل ڈیوٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈومیسٹیک فرسٹ کلاس میچز ہوتے ہیں علاقے دیکھا جائے ابھی پاکستان کپ چل رہا ہے بہت سے پلیئرز جس میں احمد شہزاد ہیں عمر اکمل ہیں اس کے ساتھ ساتھ شوئے ملک ہیں جو کہ واپسی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیل رہے لیکن اس کے باوجود ہارس رو جنہوں نے رنز کے امبار بیٹنگ میں نہیں انہوں نے بالنگ میں بہت زیادہ سکور جو ہے وہ کھایا ہے اس کے باوجود ان کو جو ہے اسٹریلیا بھیجوا دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور بگ بیشت لیگ میں شرکت کریں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنا سٹرونگ ایکشن لیا گیا ہے جو کہ بزائی لینا جاہی تھا لیکن نہیں لیا گیا تو کوئی نہ کوئی ڈیل تو بنی ہے جس کی بنا پر ان کو جو ہے وہ اجازت ملی ہے سو یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے پلیئرز کو کیوں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو نیشنل پرورٹی ہے وہ پہلی پرورٹی ہونی چاہیے ملک پاکستان جس کا آپ کو جو ہے وہ بیش لگتا ہے جس کی بردی پہن کر آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور میں نے خیال ہے کہ ہر پلیئر کا ایک خواب ہوتا ہے لیکن جب مل جاتا ہے اس کے بعد ہم سمجھ دیں کہ ایک پرورٹی ہونی چاہیے تو ایک سال کے لیے ہماری ٹیم میں جگہ پکی ہو چکی ہے سو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں دیگر ملکوں کی طرح سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہر میچ میں ملک کے لیے کھیلنا ہے نہ کہ اپنی سیل پرورٹی ہونی چاہیے اور پرورٹی ہونی چاہیے ہم نے اپنی پیسہ تو ٹھیک ہے پیسہ ملتا ہے لیکن ملک کو آپ کب دیکھیں گے جس ملک نے آپ کو نام دیا آپ کو پہشان دی اس ملک کے حوالے سے کیوں نہیں سوچا جاتا اہمش ازاد کو اس موقع پر ہم اپریشیٹ کریں گے کہ وہ بظاہر تو گصے میں دکھائی دے رہے ہیں جب بھی وہ 50 یا 100 سکور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگریشن نظر آتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ بار بار پرفار کر رہے ہیں ہر میچ میں 54 کنزیکٹی منہوں نے 50 کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سیلیکٹرز کی جو توجہ ہے وہ اپنی جانب مرکوز کر لی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو نیوزیلینڈ کا ٹور ہے ورلڈ کپ سے پہلے ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا سو دیکھتے ہیں کہ ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ نہیں لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ پرفارمنس دیں اس کے بعد ٹیم میں آئے لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے بلک کو پروٹیس کریں گے نہ کہ ہارس روف کی طرح کہ آپ کہہ جاتی کہ میں میڈیکل فٹ نہیں ہوں اور دوسری جانب آپ اسٹریلیا جا رہے ہیں اور اگر آپ میڈیکل فٹ نہیں ہیں تو آپ انسی اے میں جا کے پریکٹس کریں جو کہ ایک بہت بہتری اندارہ ہے اپنی فیاملی کے ساتھ ٹائم گزارے اور بھرپور پریکٹس کریں تاکہ جو بھی آپ کو انجری کے مسائل ہیں اس سے آپ نجات پا سکے دوسری جانب تو آپ اسٹریلیا پہنچ چکے ہیں تو کیا ایسی انجری ہے اس کا جو ہے وہ سب کو انتظار ہے کیونکہ ڈاکٹر نے سے وہ کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی انجری نہیں ہے وہ بظاہر فٹ نظر آ رہے ہیں سو ایسی وجہات کیا ہیں یہ ابھی تک میڈیا پہ آ نہیں سکیں سو فائنلی یہ ہے کہ خبر وہ اسٹریلیا جا رہے ہیں پہلا میچ وہ نہیں کھیلیں گے پی سی بی نے پانچ میچز کے لیے ان کو این ایسی جاری کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ زمان خان وہاں پہ ہوں گے اماد وسیم بھی ہوں گے سو ہم تمام پلیئرز کو بیسٹ آف لگ بھی کہیں گے اور یہ بھی امید کریں گے کہ ہمارے جتنے پلیئرز ہیں وہ پہلے جو پیروڈی ہے وہ اپنے ملک کو رکھیں گے کیونکہ اسی ملک ان کو پہچان دی ہے نام دی ہے اور آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیے وقت نکالا ایسے ہی پاکستان ٹوڈی ایڈیشن نیوز کو بیار دیتے ہیں اتاکہ ہماری مزدار ویڈیو داب تک پہنچتی نہیں اسی کے ساتھ دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ لیے بات